بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میرنا محمد عظم فاروق اسکری ہے آج 20 مارچ 2021 گائیڈٹ انگلیش لیسن نمبر نائن کی ہم ریڈنگ کرنے جا رہی ہیں لیسن نمبر نائن جس کا نام ہے گلائیڈرز گلائیڈرز شروع کے زمانے میں ابتدائی دور میں ایسا عرصہ تھا کہ لوگوں نے پوشش کی ہوا میں ہونے کی تو جو وہ ہوا میں ہونے کے لیے اس وقت جہاز نہیں ہوتے تھے تو وہ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں جو بغیر یعنی انجن کے بغیر کسی موٹر کے بغیر کسی مشین کے جو ہونے کا وہ طریقہ استعمال کرتے تھے ہونے کے لیے اس کو ہم گلائیڈرز گیتے ہیں اور ہونے والی جو وہ چیز ہوتی تھی اس کو ہم گلائیڈرز گیتے تھے یعنی بے موٹر ہوای جہاز یعنی وہ کیا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگ کسی پہاڑی سے ایک فریم بناتے ہیں ایک فریم جس کے اوپر آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا گلائیڈنگ کرتے ہوئے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ایک اونچی جگہ سے ایک بڑا سا فریم برک لیتے یعنی بڑا سا ایک ڈھانچہ لیتے اور اس میں وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے اجسٹ کر کے باندھ کے تو وہاں سے پھر چھلانگ لگا دیتے اور اس طرح وہ فلائنگ کرتے تھے یعنی اڑتے تھے تو آج یہ ہم اسی سلسلے میں یہ لیسن نمبر نائنگ پہ ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو آئے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اس کے بڑھ سبیننگ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے لوگوں نے ابتدائی لوگوں نے گلائیڈنگ کی یعنی گلائیڈنگ کی طرح وہ ہوای جہاز گنایا اور اڑے سب سے پہلے یہ بتا دیورنگ دیورنگ کا مقلب دورہ اس کے بعد ہے چوتھائی اس کے بعد ہے سنچری صدی فاسٹن باندھا فریمبر ڈھانچہ رادر کسی ہتر لیفٹیڈ اٹھایا سپیشل مخصوص اس کے بعد ہے کنڈیشنز حالہ اس کے بعد پرفیکٹلی مکمل طور اس کے بعد کام اس کے بعد سٹل ساکر سلوپنگ ترچہ اس کے بعد ہے اپوزنگ مخالی اس کے بعد اپورڈز اوپر کی طرف بلو اڑانا بلو مت کا مطلب اڑانا جی ہوتا ہے پھون کو مارنا بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہے ڈاؤنڈڈز ڈاؤنڈڈڈز کے مطلب نیچے کی طرف اس کے بعد اینف کافی اس کے بعد ٹائٹ باندھا اس کے بعد چوز چوز کی سیکنڈ فارم ہے چوز کا مطلب انتخاب پھرنا اور چوز کا مطلب چوز کا مطلب انتخاب کیا اس کے بعد پروڈیوز پروڈیوز کا مطلب پیدا کرنا اس کے بعد سپیڈ رفتار ہوتا ہے اس کے بعد ہوا آپ کو بڑا ہے لسن نمبر فور میں ایک ہوتی ہے ائر جس کو ہوا کہتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتا ہے متحرک ہوا جس کو آندھی بھی کہتا ہے اے بیٹا لسن نمبر نائنڈ اوپن کریں پیج نمبر نمبر فورٹی سیون پیج نمبر فورٹی سیون لسن نمبر نائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بیٹا گلائیڈر جیسے کہ آپ نے بتا چکا ہوں بے موٹر تیارہ ہوای تیارہ یا ہوای جہاز اس کو خسل پر تیارہ بھی کہتے ہیں یعنی ہوا کی نیروں سے پرٹول کیا جانے والا جہاز اس کو گلائیڈر کے دیتے ہیں دورنگ لائسٹ وارٹر آخری چوتھائی صدی کے دوران آخری چوتھائی انیسویں صدی کے دوران پیپل ٹرائیڈ دو کونے کوشش کی ڈیفرنٹ کائن آپ فلائن مختلف قسم کی اڑان کرنے کی یا انہیں کی کوشش کی دی فاسن دیمسیلوز ٹو دلائیڈ فریمبر وہ اپنے آپ کو ایک ہلکے ڈھانچے سے بانتے ویچ بر رادر لائیڈ کائٹس جو کہ کسی حد تک کس شکل کا تھا پتنگ کی شکل کا تھا جو کہ کسی حد تک یا قدر پتنگ کی شکل کا تھا اور کیا کیا انہوں نے خود کو اٹھانے دیا ہوا میں خود کو ہوا میں اٹھانے دیا بائی دیوینٹ کس کے ذریعے متحرک ہوا کے ذریعے آندھی کے ذریعے دو کائنڈ اپ لائنگ ماز کا آرٹ کلائیڈ اس قسم کی کہتے ہیں یہ اس قسم کی جو اڑان ہے جو اس قسم کو ہڑنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں گلائیڈیڈ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کی یہ لگتا ہے اور اس کو مقصوص حالات میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایک سائیکل پر سواری کریں یہ سائیکل چلائیں فاسٹ تیز even on a perfect کام دے حتی کے مکمل پرسکون دن اب پرسکون کے دن کا مطلب یہاں کیا کیا کریں گے ہم لوگ یعنی جس دن بلکل کوئی ہوا نہ ہو very comfortable یعنی کوئی وہاں پہ نہ آندھی ہے نہ کوئی ہوا چل رہی ہے اور آپ جو انا اس دن اگر ڈرائی کر رہے ہیں کوئی چیز چلاتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں بلکل مکمل طور پر اس ان دن آپ کہتے ہیں پائیں گے دیکھیں گے ہوا کو بلوئن اڑتے ہو اگنس یو اگنس یور فیس اپنے چہرے کے مخالب ہوا کو اڑتے ہو محسوس کریں گے پائیں گے دیر ایر ایر اس ریلی سیل ہوا واقعی کیا ہے سٹل ہے ساکل ہے بٹ بکوز ایر مووی ترویڈ کیونکہ آپ اس میں سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں it feels as it is بلوئن تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ چل رہی ہو یعنی آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ جو ہوا میں سے گزر رہے ہیں تو آپ ایسا لگتا ہے جیسے آندھی چل رہی ہے وہ آندھی نہیں چل رہی ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ہوا میں سے تیج سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو فیس ہے اس ہوا سے سٹرائک کر رہا ہوتا ہے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور آپ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آندھی چل رہی ہے یہ ہوا چل رہی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہوا میں روکنے کی روکنے کا اثر ہے آن بوڈیز اجسام جسموں کو روکنے کا اثر ہے پاسیل ٹھوئیٹ جو کہ اس میں سے گزر رہے ہوتی ہے آئیے اب ہم ایک فریم برگ تصور کرتے ہیں ایک ہلکے ڈانچہ سی جی کا یہ دیکھو پر شکل بنی دیا سی دی سلوپنگ ایس ان دی فگر جیسا کہ دکھایا گیا ہے سلوپنگ ترچہ دکھایا گیا سلوپنگ کا مطلب ترچہ دکھایا گیا ان دی فگر شکل میں سفر کرتے ہوگی ان دی ڈیریکشن سمت میں کس کی سمت میں اے بی کی سمت ہوگی دا سی ڈی دا فاسٹر سی ڈی موس جو سی ڈی ہے وہ کہتا تیزی سے حرکت کرتا ہے the greater will be opposing force کہتا اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی opposing force ہوگی اس کی مخالق سمت میں قوت ہوگی آب تا اے آر ہوا کی مخالق اتنی قوت ہوگی in the direction of ba کی سی مخالق میں this force tries to leave cd اور یہ کوووت کہتا cd کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے you can prove this آپ ثابت کر سکتے ہیں اسے for yourself اپنے لیبائی holding piece of paper ایک کاغس کی ٹکڑڑے کو پکڑتے ہو اٹھاتے ہوگی in پوزیشن cd کی سیمت میں and blowing اور اس کو اٹھاتے ہوگی اسے in direction of ba اور اس کو ba کی سیمت میں اس کو اٹھاتے ہوگی اٹھاتے ہوگی the paper will fly upwards جو انا paper کاغس جو اٹھا 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 to show that this is really due to angle of paper کیا یہ بھار گئی کاغس کے ذا بھی اٹھا 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 پوزیشن سی سی ڈی کی سی سی ڈی کی حالت میں and blow again اور اس کو دوبارہ اٹھائیں this time the paper can be blown downwards اس مرتبہ کیا کہتا ہے paper کاغس نیچے کی طرف اٹھے گا the امپورٹن پارٹ آف ڈی گلائیڈر is the ڈی گلائیڈر کا سب سے اہم حصہ کیا ہے اس کے پر ہے which are large surface جو کہ بہت بڑی سطح ہوتے ہیں sloping ترچھے as cd cd کی طرح جو کہ ترچھے ہوتے ہیں when they were first used جب ان تو پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا the problem was to make a cd move سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا to make a cd move cd کی طرح حرکت کرنا fast اتنا زیادہ to lift itself اس کو اٹھانے کے لئے and a man اور ایک آدمی کو اٹھانے کے لئے this was done as college اس کو اس طریقے سے کیا گیا the man tied himself to the glider آدمی نے اپنے آپ کو glider سے بڑھلا and chose a place اور اس جگہ کا انتخاب کیا where he could run down in جہاں سے وہ نیچے کی طرف جا سکے against the wind آدھی کے مخالی یا ہوا کے مخالی his speed down in اس کی نیچے کی طرف جو ہے ایک ہوا کی رفتار کے ساتھ اگنس اس کے مخالی پروڈیوز اتنی طاقت نادہ کرتی ہے to lift him کہ وہ اس کو اٹھا لیں and the glider into the air اور glider کو ہوا میں بیٹا آدم نے پڑھ لیا با کی remaining lesson پھر انشاءاللہ نیکس ڈے پڑھیں گے تو آپ اس کو ریکمیسٹ ہے آپ سے اس کو اچھی طرح بیٹا پڑھیں اس کے ورس میننگ پہ غور کریں کوئی آپ کو اچھی سمجھ نہیں آرہی تو آپ اپنے teacher سے ضرور رابطہ کریں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کی exam کی اچھی کیاری کر سکیں بہت اللہ حافظ